بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ بالوں کو لمبا گھنہ اور صحت مند کیسے بنایا جائے دوستو پاکستان میں مردوں اور عورتوں کو بالوں کے گرنے خوش کھونے بالوں کے نہ بڑھنے کے مسائل کا سامنا ہے خواتین کی بات کی جائے تو وہ اکثر یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے بال لمبے نہیں ہوتے بال گھنے نہیں ہوتے دوستو سرسوں کا تیل بالوں کے لیے بہت مفید ہے جبکہ زیتون کا تیل بالوں کی لمبائی میں اضافہ کرتا ہے اپنے بالوں کا خیال رکھئے مثال کے طور پر نہانے کے بعد گیرے بالوں کو تولیے سے کبھی خوشک نہ کریں بالوں کے لیے بازار میں دستیاب شیمپو کو احتیاس سے استعمال کیجئے کیونکہ بہت سارے ایسے شیمپو جن میں کیمیکل ہوتے ہیں بالوں کو خراب کرتے ہیں محتاط رہیں کہ اپنے بالوں کو غیر میاری رنگوں سے بھی نہ رنگیں بالوں کو غیر میاری مطلب اچھے جو ڈائے کلر ہوتے ہیں ان سے بالوں کو ڈائے کیجئے بالوں کو تیز اور صحت مند بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بالوں میں باقاعدگی سے کنگی کی جائے یعنی بالوں کو آدھے ایک انچ تک کٹا بھی جائے اس سے بالوں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اپنی خوراک میں پروٹین کی مقدار بڑھائیں کاپر، زنک، میگنیشیم بغیرہ والی غزائیں استعمال کریں ویٹامین اے بی اور سی کا استعمال بھی بالوں کی پرورش کرتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ مچھلی، شملہ مرچ، پالک، بند خوبی، آدھے، انڈے، چکن یہ تمام غزائیں ان مادنیاں سے بھرپور ہوتی ہیں جن میں ویٹامین اے بی سی ہوتا ہے شیمپو کرنے سے دو گھنٹے پہلے بالوں میں تیل لگائیے بالوں میں تیل کو اچھی طرح سے جذب کرنے کے لیے دو آسان طریقے آپ کو بتاؤں سب سے پہلے تیل کو گرم کر کے رات کو سونے سے پہلے تیل لگا لیں اور صبح اٹھ کر شیمپو کر لیجئے دوسرا شیمپو کرنے سے دو گھنٹے پہلے تیل لگائیں اور نیم گرم پانی میں بھگوے ہوئے تولیے سے سر لپیٹ لیں اس سے بالوں کے سراغ کھل جائیں گے اور تیل جلد جذب ہو جائے گا پیاس کا رس بالوں کو لمبا کرنے کے لیے بہت مفید ہے دوستو ایک دربانی سائز کے پیاس کا رس نکال لیں اور اس میں ایک چائے کا چمت شہد اور ایک چائے کا چمت کیسٹر آئل ملائیں ان نجزہ کو اچھی طرح مکس کریں اور بالوں کے اندر کی جڑوں میں آہستہ آہستہ جذب کریں آہستہ آہستہ لگائیے ان نجزہ کے ساتھ بالوں کو تقریباً ایک گھنٹے تک لگا رہنے دیں پھر اپنے بالوں کو کسی اچھے شیمپو سے دھولیں یہ آسان عمل روزانہ کرنے سے آپ کے بالوں آپ کے بال لمبے ہو جائیں گے یاد رہے کہ پیاز نہ صرف کھوبرین دماغ کی خوشکی کو دور کرتا ہے بلکہ انٹی ایکسیڈن ہونے کی بدولت یہ سر کی کھردری پن کو دور کر کہ خون کے بہاو کو بہتر بنانے میں بھی مددکار ہے دوستو ان طریقہ گار کو استعمال کیجئے ان اجزہ کو استعمال کیجئے اس سے آپ کے بال لمبے چمکدار اور صحت بند ہوں گے اور ایک خوبصورت آپ کے اندر حسن آئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ